امہ عمارہ جب مدینہ پاک میں خبر پہنچی نا میدان عوض میں حضور پر عملہ ہو گیا تو مدینہ پاک کی خواتین بھی آگئیں جب جنگ ختم ہوئی نا تو میرے آقا نے فرمایا حضرت امہ عمارہ دو بیٹے اور شہر بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور خود بھی آگئیں جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں نے جدر بھی دیکھا امہ عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی اے تھے مرد بھی پچھے پچھے ہو جی آلات ٹھیک نہیں میں کہا جلے آلات کا دو ٹھیک ہوئے جب رسول اللہ نے لوگا پتھر مارے ہو تو آلات ٹھیک سن میں آج تک طائف دا سفر بیان نہیں کیتا رسول اللہ دا میں رمضان شریف اچ طائف دا سفر پڑھنا شروع کیتا دو سفر پڑھ کے میری بسے چنریا میں بند کر دیتی کتاب اتنا حضور ناڑوں نے بدتمیزی کی تھی میں آج تک بیان نہیں کی تا میں کس مو ناڑ بیان کرا جیڑے لوگ صویرے جا کے تفسرے کہا اے محلوی لگی ہو حسن ہونے اسلام کمیں آنے ہیں تو اسی کھڑے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہونا اسلام آپنی پاور رکھ دا پہلے بدرج آنے شرطے ایک گھروہ ہی نہیں نکلے کہ صحابہ کہا دیں دے حضور اٹھ تلوارہ نا کمیں لڑھانا نے بندہ آ رکے کھڑے آ روٹی کھان دی کوئی نہیں کھجوراں کوئی نہیں تو پھر فرشتے آنے سی صحابہ نے کیا حضور حکم تو دے ہو گھوڑے سمندرج بھی پا دیا گیا پھر جدو بدرج حضور پہنچے تھے فرمایا یہ جبریل آگا ہے گھوڑا پکڑ کے یہ میکائل آگا ہے گھوڑا پکڑ کے اور جدو دوسرے دن حضور نماز جدو جنگ فتح ہو گئی نا بدرج تو میرے آقا اس علاقے اترہ دن پھر بعد اچھ بھی رہن دے سن جدو جتے فتح ہو جان دی سی میرے آقا اس واسطے رہن دے رہن دے سن بھائی کس اچھ دم خم ہے تا پھر آ جائے حضور دوسرے دن نا نماز اثر پڑا رہے سن بدرج میدان اچھ دوسری رکعہ تے جو حضور کھڑے ہوئے تے حضور مسکر آپ ہے جدو حضور نے نماز مکمل کی تی تے صحابہ نے کیا حضور ایسی ویکھیا تُسی نماز اچھ آس رہے سی مسکر آ رہے سی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تُسی نماز پڑ رہے سی یا میں نوں ویکھ رہے سی حضور نے فرمایا ہاں میں مسکر آ رہا تھا عرض کی حضور تُسی کیوں مسکر آ رہے سی ہون زرہ سنو فرشتے کیمیں آئے بدر دے میدان اچھ حضور نے فرمایا جب میں نماز پڑھا تُسی میرے والا ویکھڑا ہے حدیث تو ہنو پھر سمجھا نہیں حضور فرمایا جب میں نماز پڑھا رہے سی نا تو مرہ بی میکائی لو فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا میکائی فرشتے میرے پاس سے گزرے وعلا جناحی اثر الغبار ان کے پروں کے اوپر بدر کی مٹی موجود تھی وہو راجع من طلب القوم اور وہ میرے غلاموں کی مدد کر کے واپس جا رہے تھے فضاہ کا علیہ فرمایا جب میرے پاس سے گزرے تھے ہس کے کنڈ لگے جناب ہونے جاہزت ہے ہنجھ ہس کے کیا جناب ہونے جاہزت ہے فضاہ کا علیہ فتح بس ہم تو علیہ حضور نے فرمایا جب انہوں نے ہس کے کہا نا جی ہونے جاہزت ہے حضور نے فرمایا میں نے بھی مسکر آ کے فرمایا ہاں واپس جانے کی بات اپنے اپنے حضور نے اتنا پیار کر کے ضرور جاؤ اتنا پیار ضرور نہ ضرور کرنا ہے اے تحریک لبیگ یا رسول اللہ دا مقصد ہاں بلکل ہے میں تو سچی بات کر رہے ہیں حضور نے فرمایا جسی دین واسطے چل رہے ہیں تو بلکل مخلص ہو اخلاص تھا پھر قیامت نے پتہ لگنا ہے کہ اخلاص کتنا سی جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کو چھو رہے ہیں اقبال کہنا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کو چھو رہے ہیں حر و حیام سے گزر بادہ و جام سے گزر اہاں جی ادھا قیمت ہی کچھ ہو رہے ہیں جس دا جڑا صرف اللہ رسول واسطے کا میں دعویٰ تھے کوئی نہیں اے چمک دے علماء پیر اے نا دی برکتنا میں بھی چل رہا ہاں ہاں جی میں آپ نے پتہ ہے نا فیض آباد چلن تو پہلے میں آپ نے جمعہ دے کہے سی جی میرے کروڑ میں اسیج بھی کوئی ذاتی نمود و نمیش ہووے یا کوئی لیٹری دا چکر ہووے یا کوئی پیسے دا چکر ہووے اللہ میں نو زمین دے وچوار دے تو سی دین نہڑ کھڑے ہو جاؤ دین نہڑ کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ دین اپنی پاور خود بکھائے گا